اسلام علیکم میں خوش آمدید کیا تا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر میں انا ہم عرفہ فیروز زکی اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں اس ٹائم میں موجود ہوں مزید نئی سے نئی اپ ڈیٹس جو وہ کوشش ہوتی ہیں آپ کے سامنے ویڈیوز کے ذریعے جو علایاں آپ کے کوئیسٹنز ہوتے ہیں تو کوئیسٹنز آپ کرتے رہا کریں اور ان کا جواب میں جو اس طرح ویڈیوز کے ذریعے آپ کو دیتا رہوں گا تیاریوں کے حوالے سے جو او ڈی آئی سیریز ہے نیو زیلینڈ کے خلاف پاکستان کی اس کے حوالے سے کچھ آپ کو ساتھ سا بتاؤں گا پھر آپ کو کچھ نئی بات اس ٹائم کے حوالے سے ہی بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں آخر ایکوپمنٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جو گراؤنڈ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر اور لش سے لش بنانے کی جو ہے وہ کوشش ان میں کی جاتی ہے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ایکو اور مختلف جو ڈرینش کا جو سسٹم ہوتا ہے ان کو بہتر کرنے کی بھی یہاں مختلف مشینریز ہیں تو پہلے سے شروع کرنے سے یہ جو آپ کے سامنے پہلی ایک مشین ہے یہ جو ہے وہ گھاس کٹنگ کے لیے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک لش قسم کی ایک ایک لیول پر جو ہے وہ گھاس کٹی ہوتی ہے وہ اس مشین سے جو وہ کٹی جاتی ہے اور اس کو ایک ہی بندہ جو وہ آپریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک لیفت پہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو جو ایک رولر ہے اور یہ اس پہ گھاس بینٹ بیٹھ کے جو وہ رولنگ کرتے ہیں لیکن یہ جو مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لیفت پہ بھی ہے پھر آپ کے رائٹ پہ بھی جو یہ رولر ہیں لیکن ان کی جو جو ویٹ ہیں وہ ڈیپرنٹ ہوتا ہے جو ان کا یوسیج جو وہ ایک کی طرح ہوتا ہے لیکن ویٹ ان کا ڈیپرنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ ایک پلیٹ قسم کی وکٹ چاہیے تو اس پہ زیادہ ہیوی رولر ہوتا ہے اگر تھوڑی سوفٹ چاہیے یا جو تھوڑا س ایک ٹرننگ ایفیکٹ جس پہ چاہیے ہو اس میں جب وہ تھوڑا لائٹ رولر ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ یہ پیچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھا جاتے ہیں جو جب بھی بارش ہوتی ہے گراؤن میں تو اس کو سکھانے کے لیے جو مختلف مشینریز جوز ہوتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے جو وہ مشینری ہے اور یہ جب گراؤن پہ پھرتی ہے تو اس کے نیچے ایک میٹ لگا ہوئے جو پانی ہوتا ہے گراؤن میں اس کو جزب یہ کر لیتی ہے اور جزب جگ کر لیتی ہے تو جو گراؤن کا پانی کا لیول ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے تو بار بار جو یہ گھوماتے رہتے ہیں اس کو آؤٹ فیلڈ پر تاکہ جو پانی کا لیول ہے یا جو گراؤن جو ویٹ ہوتا ہے جو گیلہ ہوتا ہے وہ جل سے جل سے سکھایا جاؤ ویسے میں آپ کو ایک باہتا ہوں کہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا جو ہے وہ گراؤن میں جو کام کرنے کا طریقہ وہ کافی ایک تیز ہوتا ہے اور ان کے پاس جو مشینریز ہیں وہ بھی اچھی ہیں جتنے بھی انٹرنیشنل سٹیڈیمز ہیں ان کے ب کاری سی باتیں لیں کورس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ جو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جو بارش کا یا اس سلسلہ ہوتا ہے وہ ایک دم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے انپردیکٹبل قسم کا ویدر ہے تو اس کے حساب سے جو کورس ہیں نا وہ کام ہے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں سف یہ آؤٹ فیلڈ جو 30 یارڈز کا جو ایک ہوتا ہے سرکل اس کو سف کور کرتا ہے یہاں پورا جو گراؤنڈ ہے نا اس کو کور کرنے کے لیے جو کورس جو ہیں وہ چاہی آپ کو میں کچھ سیٹوں کے حوالے سے بتاتا چلوں جب آپ نے ٹی ویڈیو میں آپ کو میں نے دکھایا تھا تو یہاں مختلف کلرز کی پیٹرن میں جہاں وہ سیٹیں لگیں تھیں لیکن جو بہت ایک اچھا منظر جو پیش کر رہی تھیں اور آبیسلی پرپل ریڈ مرون گری بلو لائٹ بلو سکائی بلو یلو یہ ڈیفرن کلرز جہاں وہ الگ الگ کر کے لگایا تھے ایک اچھا ایک منظر جو پیش کر رہی تھی لیکن پھر ہو گئی بارش اور بارش جب ہوئی تو وہ ایسی ہوئی کہ اس سے درم بھرم جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا اور اس ٹائم جو ہے وہ میچ چل رہا تھا اور شائکینے کرکٹ جو ہے اس ٹائم بلکل موجود تھے اندر انکلوجرز میں ہی اور جیسی وہ بارش اور یالہ باری جو شروع ہوئی تھی تو شائکینے کرکٹ نے کیا کیا یہاں کے جو کپڑا یہاں لگا ہو تھا اس کو اتار کے سیٹوں پر وہ ہی اپنے اوپر چھڑا ہے اس سے جو اپنا بچاؤ کیا ہے غلطی ان کی بھی نہیں ہے کیونکہ زائر سی بات ہے جب اہلے پڑت سر پہ تو وہ دو تین پڑھیں تو بندے کو سمجھ آتی ہے تو وہ بچت ہوگی تو اس ویسے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رائٹ پر جو میرے انکلوجرز ہیں میران بکش انکلوجرز کے جو اب جو کلر سکیم ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوگی ہے اور کوکٹیل سی فروٹ چارٹ سوٹ آب بن گئے یہ میرے پیچھے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں بلکل انہوں نے ابھی 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 جو وہ اوپن کیا ہے اور اب یہ جاکر جو گراؤن کو اس سے مسید جو گھاس ہے اس کو لیول کریں گے اور یہ یہاں جو گراؤنس میں ہیں ان کے ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہاں جو شکایت رہتی ہے شاکینے کرکٹ کو کہ یہاں جو گراس ہے وہ ڈیو ٹی ویدر وہ اتنی لشت نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے لیکن جہاں گراؤنس میں فرٹیلائزر بھی یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ کیمیکلز بھی یوز کرتے ہیں ڈھاکا کی گھاس بھی انہوں نے لگائی ہے تو اس حساب سے یہ ریسن پاس میں جو گھاس کا جو لیول ہوتا ہے وہ گرینش پنج ہوتا ہے اس کا سبزہ ج ہوتا ہے وہ بہتر سے بہتر کیا آپ یہ رائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جہاں وہ رولر لے کر جائے جا رہا ہے اور اندر جا کے یہ پچھ پر بنائے جائے گا اور جو اوڈی آئی جو میچے ہیں اس کے لیے جو پچھ پیپے کرنے کے لیے یہ رولر اب اندر جا رہا ہے اس کو پی لگائیں گے اور پھر جو پچھ کی حساب سے میں آپ کو تھوہ سا بتاؤں کہ پچھ جو ہے وہ بلکل بیٹنگ اورینٹی ہوگی اور یہاں بیٹرز کو فریلی جو رنز ملے گی جو ہم نے پی اسل میں دیکھا ہے جو ہم نے ٹی ٹوانڈی سیریز میں دیکھا میں نے وہ کہا تھا کہ یہ دو دو میچز ہو رہے ہیں پنڈی کرکی سٹیڈیم میں وہاں کافی زیادہ جو ہے وہ ایک ہائی سکورنگ ہوں گے تو اسی طرح ہمیں جو ہے وہ اوڈی سیریز میں بھی دیکھنے کو ملے گا کمنٹ سکشن میں اپن ہے وہ پنڈی کرکی سٹیڈیم میں میں اپ ڈیٹ صاحب کے لیے جو وہ لاتا رہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اتفر و زکی کو اضافت دیجئے اللہ حافظ